بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اصل خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کا پلان ان کے دوبارہ وزیراعظم بننے کا پلان سارے کا سارا پلان وڑ گیا ہے جس طرح شیرف ظلمروت صاحب آج کل بڑے فیمس ہیں بڑے مشہور ہیں اور بہت سے لوگ ان کے پاس جا کر یوٹیوبرز نوجوان ٹک ٹاکرز جا کر ان سے یہ بات کہلوارے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی وہ فلان تو جناب یہ ہو گیا ان کا تو سارا وڑ گیا وہ ان کا سارا جلسہ اور یہ سب کچھ یعنی سب برباد ختم ہو گیا تو یہ میاں نواز شریف صاحب نے جو ڈیل کی جو گیم کھیلی جو پلان بنایا کہ سب کچھ ان کے کہنے پر ہو رہا ہے سیاہ و سفید کے مالک ہیں اب پاکستان ان کے مطابق چل رہا ہے ہر کام ان کے مطابق ہو رہا ہے ہر سیٹ اپ ان کے مطابق چل رہا ہے تو پوری طرح سے وہ ان کنٹرول ہیں یہ نون لگ امپریشن دے رہی ہے نگران کابینہ میں جس طرح کا ہم چاہیں بندہ رکھوائیں جس طرح کا بیان چاہیں دلوائیں کہ آئیں گے بلکل ان کو پی ٹی وی کورج بھی دے گا سب کچھ ان کے حق میں ہو رہا تھا لیکن ہوا کیا ہے کہ سپریم کورٹ سپریم کورٹ سے جو فیصلہ آیا ہے پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کا اس کی اصل کہانی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اس میں اصل گیم تھی وہ صرف اور صرف یہ تھی کہ میاں نواز شریف صاحب کو دوبارہ پرائم منسٹر بنانے کے لیے کیونکہ وہ تاہیات نہ اہل ہیں وہ کبھی بھی ابلیکشن نہیں لڑ سکتے نہ وہ نہ جھنگیر ترین تو لہٰذا میاں نواز شریف صاحب یا نون لی کا پلان یہ تھا اور وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ قاضی فائزہ صاحب آئیں گے اب ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور دیکھئے کیوں کہتے تھے کہ ستمبر کے بعد اس لیے کہ خود بولتے تھے کہ عمر طعب اندیال صاحب کے ہوتے نہیں آئیں گے عمر طعب اندیال صاحب کے ہوتے نہیں آئیں گے تو اس کا مطلب واضح تھا قاضی فائزہ صاحب آئیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا وہ جناب ناہلی بھی ختم کر دیں گے اب یہ پریکٹس انڈ پروسیجر ایکٹ کیوں بنایا گیا تھا یہ سب اس لیے نہیں تھا کہ جناب عمر طعب اندیال سے طاقت لینی تھی کہ وہ کوئی سو موٹو نہیں لیں گے وہ کوئی بینچ نہیں بنائیں گے ہم خیال بینچز کا کہتے تھے نا کہ جی اب عمر طعب اندیال کی مرضی کا کوئی بینچ نہ بنے ان سے اختیار لے لیا جائے اور تین ججز جن میں وہ سمجھتے تھے کہ جناب عمر طعب اندیال صاحب ہوں گے اور پھر اس کے بعد تو جسٹس قاضی فائزہ صاحب تھے اور تیسر ججز بھی جو سینے موز تھے تو ان کو لگتا تھا کہ یہ دو تو ہمارے حق میں دیں گے لہٰذا عمر طعب اندیال صاحب کے ہاتھ بن جائیں گے اور پھر بینچ بنے گا نون لیگ کی مرضی کا نواز شیف کی مرضی کا وہ یہ دعویٰ کرتے تھے وہ یہ امپریشن دیتے تھے کہ جی قاضی فائزہ صاحب آئیں گے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ورنہ ان کو اب کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ مثال کے طور پر کہ جی اب یہ اصل پریکٹسن پروسیجر ایکٹ کا میں آپ سے مفتصر ارز کر دوں کہ اس میں یہ تھا کہ جی جو سو موٹو کی پاور ہے وہ چیف جسٹس نہیں وہ تین ججز کے پاس ہوگی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اور اس کے بعد سینئر موسٹ دو ججز اور پھر بینچ کس طرح سے بنے گا کون ہوگا کس بینچ میں کون سا کیس سنے گا کون سا کیس کس بینچ کے پاس لگے گا یعنی کون سے ججز کون سا کیس سنے گے یہ اختیار بھی صرف چیف جسٹس کے پاس نہیں ہوگا یہ بھی ان تین کے پاس ہوگا یہ سارا معاملہ تھا اس کے علاوہ یہ کہ جناب جو سو موٹو لیا جائے گا اس کے خلاف اپیل بھی آ سکے گی اور وہ اپیل جو ہے وہ آپ تیس دن کے اندر فائل کر سکیں گے اور اس کا فیصلہ چودہ دن میں دینا ہے یہ سارا تھا اب فیصلہ آیا ہے دس پانچ سے یعنی دس جو ججز تھے انہوں نے مجورٹی سے فیصلہ آ گیا کہ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کے خلاف جو درخواستے دی وہ سب ختم کال ادم اور پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ جو بنایا گیا وہ بالکل درست ہے لیکن 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 اس میں آٹھ ساتھ سے یعنی آٹھ ججز مجورٹی ججز نے کیا کہا کہ اس میں جو ماضی کا تھا جو رکھوایا گیا تھا کہ ماضی میں جو فیصلے ہو چکے ہیں جس میں پنامہ کیس کا بھی فیصلہ تھا اصل باردات یہ تھی کہ وہ ان کے خلافی اپیل دوبارہ ہو سکے گی اب پلان کیا تھا میں آپ سرس کرتا ہوں کہ جناب وہ تو اب وقت گزر گیا میاں نواز شیف صاحب تاہیاتنا اہل ہو چکے اب اصل میں یہ لاحصے لے گیا تھا کہ قاضی فائصہ صاحب آئیں گے ان سے ہم یہ فیصلہ دلوا دیں گے کہ جناب پچھلی جو فیصلے ہو چکے ہیں جس طرح پنامہ کا فیصلہ ہے اس کے خلاف بھی اپیل آپ دائل کر سکیں گے تیس دن کے اندر جنہی لاؤ بن جائے گا یعنی قانون بن جائے گا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بس یہ فیصلہ آئے گا قاضی صاحب آئیں گے فیصلہ دیں گے اس کے بعد جناب ہم اپیل فائل کریں گے اور چودہ دن کے اندر وہ سنیں گے سارا پلان فارق کر دیا ہے تو میاں نواز شریف صاحب آج بھی تاہیات ناہل ہیں ہمیشہ ہمیشہ کل ناہل ہیں کیونکہ وہ ثابت نہیں کر سکے کہ انہوں نے اتنے محلات جن میں جا کر رہتے ہیں وہ کس طرح بنائے وہ اونٹوں پر پیسہ گیا کیسے گیا وہ قطری خط شکت وہ سارا فارق ہو گیا پھر پنامہ کیس کی وجہ سے تین نیچے جو کیسز بنے تھے ریفرنسز بنے تھے جس میں پھر نیب کا سارا معاملہ آیا اور اس میں پھر ان کو کنوکشن ہوئی سزا ہوئی میاں نواز شریف صاحب کو تو جب پنامہ کیس ختم ہو جانا تھا سپریم کورٹ میں یعنی اس طرح سے کہ دوبارہ اس سے بڑے بینچ نے سننا تھا اور میاں نواز شریف کے آپ کو فیصلہ دے دینا تھا اور دوبارہ انہوں نے اہل ہو جانا تھا تو وہ نیچنے بھی سارا ریفرنس ختم ہو جانے تھے اس طرح انہوں نے ایک تیر سے کئی شکار کرنے تھے اور وہ جو کنوکشن وغیرہ تھی وہ بھی ختم کر لیں تھی اس لئے ان کا جہاز اڑا تھا اور جناب سعودی رب پہنچا پھر دبائی آئے گا پھر چارٹر پلین سے ایک سو پچاس لوگوں کو بٹھا کے وہ یہاں پر آئیں گے تو وزیراعظم بن جائیں گے جناب الیکشن جس طرح جناب عمران خان گرفتار ہے پارٹی اس کی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اس سے بہتر ہونے سکتا تو اب ہم جناب ڈیل کے ذریعے بن جائے گے ندیم ملک صاحب کو میں نے آپ کو بتایا سنوایا بھی کہ انہوں نے کہا جی گھٹروں کو آب تک آیا کہ جی عمران خان کو نکال دیں یہ آرمی چیف کو جا جا کر کہتے رہے تو ہمیشہ پرانے آرمی چیف سے جب کوئی چیز لڑے ہی ہو جاتی آنمی آرمی چیف کے ساتھ یہ جڑ کر اس طرح کا کام کرتے ہیں تو خیر اب بات یہ ہوئی کہ اصل جو باردہ تھی وہ یہ تھی باقی چیف جسٹس جو ہیں وہ عمرتہ بندیال صاحب تک کے لئے تھا اب قاضی فائصہ صاحب ہیں نون لیگ خود یہ کہتی ہے جی وہ مارے اپنے ہیں وہ بالکل ٹھیک کریں گے تو اب اگر اس کے خلاب بھی فیصلہ آ جاتا قاضی فائصہ صاحب اکیلے فیصلہ کرتے تو وہ تو شاید ان کو زیادہ سوٹ کرتا نون لیگ کو اور اگر اب تین لکنی نے بنانا ہے وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا تو لہٰذا وہ اصل کہانی نہیں تھی کہ کتنے ججز ہوں گے کس طرح سنیں گے کیا ہوگا بلکہ اب تو یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت جو بنائے گا آئندہ اس کے پاس اختیار ہوگا وہ اس کو واپس لے سکتا ہے اس کو لگے گا کہ چیف جسٹس جو ہے ہمارے کام کا آدمی ہے وہ صرف چیف جسٹس کو طاقت دے دیں گے یا وہ کہیں گے نہیں تین نہیں پانچ رکنی بینچ سنے گا یا پانچ رکنی بینچ وہ فیصلہ کرے گا پانچ رکنی کملیٹی فیصلہ کرے گی یا اتنے بینچ سنیں گے اب حکومت کے پاس اختیار چلا گیا ہے جو مرضی جس کی حکومت ہوگی وہ سپریم کورٹ کو جس طرح سے مرضی کان سے در پکڑو در پکڑو وہ چلائے گی یہ تو آنے والے وقت کی بات ہے مگر اب یہ ہوا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے جس طرح عوام میں پذیرائنی مل رہی تھی اب وہ ڈیل کے تحت اور رگنگ اور دو نمبری اور وہ سارا کچھ جس کے وہ ماہر ہیں پیسہ لگا کر جس طرح وہ آ رہے ہیں میڈیا کو خریدنا وہ سب کر کے وہ وزرعظم بننا چاہ رہے تھے تو اب وہ کہانی نہیں ہے اور یہ بات اب میاں نواز شریف صاحب کو جاننے والے لوگ بھی کہتے ہیں مانتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو واپس آ رہے تھے وہ کوئی شہباز شریف کو وزرعظم بنانے نہیں آ رہے تھے اور ان کا اختراف یا انہوں نے جو تھوڑا بہت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا جنرل قمر جعوید باجوا یا ججز کے خلاف دوبارہ بات کرنا شروع کر دی تھی وہ اسی لئے پریشن ڈالنے کے لیے کہ مجھے پورا ریلیف چاہیے اور میں نہیں وزرعظم بننا ہے شہباز شریف نہیں ابھی نعرہ کیا لگایا جا رہا ہے کہ جی وزرعظم نواز شریف وزرعظم نواز شریف شہباز شریف نہیں ورنہ تو انہوں نے بن کر دیکھ لیا ان کا شوق تو پورا ہو گیا تو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بھی یہ ہے کہ جی وہ شہباز شریف خود کہتے نہیں میں ان کی آنکھ کا تیس سال سے تارہ ہوں نواز شریف کہتے ہیں نہیں میری باری اب بہت ہو گیا تین دفعہ میں وزرعظم ہم نے چوتی دفعہ بھی بننا ہے اور ان کو یہی شوق ہے وہاں وہ جو دنیا کے سب سب مہنگے برینڈ لوی وٹون سے وہ خریداری بھی کرتے ہیں تو بطور پرائم نیسٹر سمجھ کے کرتے ہیں کہ جناب یہ میں پرائم نیسٹر سمجھ چوتھی دفعہ بننے جا رہا ہوں دولت میں نے اتنی کمائی ہے ڈیلیں میں نے اتنی کی ہیں سارا کچھ اپنے ہاتھ میں سارا معاملہ بنا لیا لیکن یہاں پر جو امیدیں انہوں نے لگائی تھی کہ جی قاضی فائصہ صاحب کسی طرح سمجھ فیصلہ دلوا دیں گے وہ نہیں ہو سکا لہٰذا میاں نواز شریف صاحب جو پرائم نیسٹر بننے کے خواب تھے وہ تو بڑ گئے اور ان کا بڑا نقصان ہو گیا ہے وہ فارغ ہو گئے ہیں اب اس طرح سے پرائم نیسٹر شپ ان کو نہیں مل سکتی باقی اب کوئی اور راستہ نکالیں کوئی اور ڈیل کریں کوئی اور اب آئین اور قانونی طور پر کوئی گیم کھیلیں تو پھر تو وہ ہو سکتا ہے اب ان کا خیال ہے کہ یہ آئیں گے اور پھر پہلے تو یہ شرط رکھ رہے تھے کہ مجھے سمپل مجورٹی چاہیے ہر صورت میں سمپل مجورٹی مجھے ہر صورت چاہیے یہ پریشر ڈال رہے تھے کوئی اور جماعت نہیں کوئی حصدار نہیں اب شاید یہ کہا ہے کہ نہیں مجھے دوتے ہیں ایک سریعت چاہیے وہ مجھے دلوائی جائے کیونکہ اس کے بغیر تو یہ ہوگا کہ پارٹی نونلی کی دوتا ایک سریعت لے گی تو پھر آئین میں ترمیم کر کے اور کسی طرح سے مجھے دوبارہ پرائم نیسٹر بنائے جائے گا ساری آئینی ترمیم کر کے تو لہٰذا جناب یہ لیٹسٹ ہے اور یہ اصل کہانی ہے باقی آپ نے دیکھ لیا کہ جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے پی ٹی وی پر جس طرح براہ راست نشر ہو رہا تھا انہوں نے بھی کہا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے کہ میں نے فل کورٹ بنا دیا کیونکہ بہت لوگوں کو شوق تھا بڑا خیال تھا پی ٹی وی پر نشر ہو چیئے فل کورٹ بنا دیں یہ آتا بندیال صاحب نہیں بنا رہے تھے تو آتا بندیال صاحب نے سرخ رو ہوئے کہ فل کورٹ بنا کے آپ نے وقت بھی ضائع کیا مقصد بھی آسی نہیں ہو سکا یعنی جسٹس چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے خود بھری کورٹ میں سب کے سامنے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گی کہ میں نے فل کورٹ بنا دیا تو یہ سارا جناب معاملہ ہوا ہے باقی سوالوں جواب ہوتے رہے اٹارنی جنرل جو ہیں وہ بھی لا جواب ہو گئے تھے جسٹس منیب اختر کے خاص طور پر سوالوں سے لیکن ایک چیز واضح ہوئی ہے جتنا میں دیکھ رہا تھا کہ لوئرز بڑے بڑے جو غیر جانب دار ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ واضح ہو گیا کہ اس وقت لائق ترین جج پاکستان میں وہ جسٹس منیب اختر ہیں انہوں نے اپنے سوالوں سے اپنی تیاری سے بتا دیا ساروں کو تو یہ چیز ضرور واضح ہوئی ہے باقی جو میاں نواز شیف صاحب کا یہ والا پلان تھا وہ فارغ ہو گیا جس طرح عوامی سطح پر فارغ ہو گئے ہیں اب وہ کوئی جلسہ جلوس نہیں کر پاتے اسی طرح سے جناب اس لحاظ سے بھی وہ فارغ ہو گئے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ